سیاہ گیٹ پر انتباع ہے کہ یہ پودے جان لیوہ ہو سکتے ہیں اور یہ انتباع مزاق نہیں ان لوئے کی سیاہ سلاحوں کے پیچھے موجود باغ دنیا کا سب سے خطرناک باغ ہے اور یہ عوام کے لیے کھلا ہوا ہے جی ہاں دنیا میں ایک ایسا باغ بھی ہے جہاں موجود ہر پودہ زریلہ ہے اور یہاں ذرا سی بے تیاتی انسان کی جان بھی لے سکتی ہے انگلینڈ میں نارت ہمبرلینڈ میں ایلونوک کے مقام پر یہ پوائزن گارڈن سن 2005 میں بنا تھا یہاں سو سے زائد اقسام کے زریلے اور نشاور پودے موجود ہیں یہاں سیاہوں کو باغ میں داخلے سے پہلے حفاظتی بریفنگ دی جاتی ہے انہیں بتایا جاتا ہے کہ اس باغ میں وہ کسی بھی پودے کو نہ تو ہاتھ لگا سکتے ہیں نہ چک سکتے ہیں اور نہ ہی سنگ سکتے ہیں اس احتیاط کے باوجود کبھی کبار کچھ سیاہ اس زریلی فضاء میں چلتے ہوئے وہاں سانس لینے کی وجہ سے بھی بے ہوش ہو جاتے ہیں یہاں پر کاشٹ کے جنرول خطرناک پودوں میں مونگ سوٹ بھی شامل ہے جسے ولس پین بھی کہتے ہیں اس پودے کو قدیم یورپ میں بیڑیوں کو مارنے کے لیے ان کے شکار کے گوشت کو زہرالود بنانے میں استعمال کیا جاتا تھا اس پودے میں ایکونیٹائن نامی زہر موجود ہوتا ہے جو کہ ایک نیورو ٹاکسن اور کارڈو ٹاکسن ہوتا ہے لیکن یہاں موجود پودوں میں یہ سب سے زہریلہ پودا نہیں اس باغ میں اس سے زہریلہ ایک اور پودا بھی ہے جسے ریسینس کہتے ہیں اس پودے کو عام اسطلاح میں کیسٹر بین یا کیسٹر آئل پلانٹ بھی کہا جاتا ہے ویسے تو اس پودے کے بیژوں سے کیسٹر آئل نکلتا ہے لیکن ان کے بیژوں میں ایک خطرناک ٹاکسن بھی موجود ہوتا ہے جسے ریسین کہتے ہیں یہ ایک وارٹر سالوبل زہر ہے جو کہ انتہائی خطرناک ہو سکتا ہے جنیس بک آف ورلڈ ریکارڈ میں اس پودے کو دنیا کا سب سے زہریلہ پودا مانا جاتا ہے اس باغ میں اگنے والے کئی پودے عام بھی ملتے ہیں جن کے بارے میں لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا کہ وہ زہریلے بھی ہیں یہاں کے بہت سے پودے برطانیہ میں اگنے والے جنگلی پودے ہیں اور زیادہ تر پودوں کی کاشت انتہائی آسان ہے حیرت کی بات ہے کہ یہاں ایک پھولدار جاڑی نمہ پودہ روڈوڈنڈرون بھی موجود ہے جس کے بارے میں کوئی سوچتا بھی نہیں کہ وہ زریلہ ہے لیکن چونکہ وہ یہاں موجود ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس میں زہر موجود ہوتا ہے اس جاڑی نمہ پھولدار پودے کے پتوں میں گریانو ٹاکسن ہوتا ہے جو کہ اگر غلطی سے کھا لیا جائے تو اس میں موجود زہر انسان کے حسابی نظام پر حملہ کرتا ہے لیکن چونکہ یہ پتے انتہائی بدزائقہ ہوتے ہیں اس لیے ان کے کھائے جانے کا امکان نہ ہونے کے برابر ہے یہاں موجود ایک درخت کو لیبر نم یا گولڈن چین ٹری بھی کہتے ہیں اور یہ یو ٹری کے بعد برطانیہ میں پائے جانے والا دوسرا سب سے زیریلہ ترین درخت ہے بہت سے لوگ ان کے خوبصورت پیلے پھولوں کی وجہ سے اسے اپنے گھر کے آس پاس لگاتے ہیں مگر شاید وہ نہیں جانتے کہ اس کے پتوں میں سسٹی سائن نامی زہر ہوتا ہے انسانوں میں اس کے کھانے سے موت واقعہ نہیں ہوتی لیکن اس سے الٹیاں اور شدید مشن لگ سکتے ہیں البتہ کتوں کے لیے یہ درخت اتنا زریلہ ہے کہ اگر اس کی شاخ میں سے کوئی ایک شاخ زمین پر گر جائے اور کئی مہینوں تک وہیں پڑی رہنے کے بعد اگر کوئی کتا اسے اٹھا لے جائے تو اس بات کے مکانات ہیں کہ کتا واقع مکمل نہیں کر سکے گا اور مر جائے گا زریلے پودے اپنے زہر سے صرف انسانوں یا کتوں کو ہی متاثر نہیں کرتے اگر روڈوڈنڈرون کافی تعداد میں قریب قریب اگ جائیں تو یہ جاڑیاں زمین کو بھی زیرہ لود کر سکتی ہیں اور ایسی زمین میں پھر ان کے علاوہ اور کچھ نہیں اگ سکتا اس کے علاوہ اگر شید کی مکھیاں شید بنانے کے لیے سے زیادہ مقدار میں روڈوڈنڈرون پودوں کا رس چوسیں تو ان کا بنایا ہوا شید لال رنگ کا ہو جاتا ہے جس سے اگر کم مقدار میں استعمال کیا جائے تو یہ نشاور کے میائی خصوصیات رکھتا ہے اور اس کی زیادہ مقدار جان لیوہ بھی ہو سکتی ہے یہاں موجود کچھ پودے اتنے خطرناک ہوتے ہیں کہ ان کو کھانے چھونے یا سونے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی اس بغیچے میں ایک ایسا پودہ بھی ہے جس کی اگر آپ صرف صفائی کریں تو یہ آپ کو حلاق کر سکتا ہے اس پودے کو پرونس لارو سیروسس کہتے ہیں اور اسے چیری لارل یا انگلیش لارل کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اس پودے میں دو ایسے اجزاء ہیں جو اگر الگ الگ ہوں تو بزرر ہوتے ہیں اگر آپ ان پودوں کے ساتھ کسی بن جگہ پر ہوں جہاں سے ہوا کے اخراج نہیں ہو سکتا جیسا کہ گاڑی کی ڈگی میں رکھ کر کہیں لے جا رہے ہیں تو یہ سائنائٹ گیس جان لیوہ بھی ہو سکتی ہے یہاں موجود پودوں میں ایک خطرناک پودہ ہیل بور بھی شامل ہے اس پودے کی جڑ میں ایسے کارڈیو ٹاکسن موجود ہوتے ہیں جو کسی بھی انسان کی دل کی دڑکن بند کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اس پودے کا رس خارش بھی پیدا کرتا ہے اس پودے کے قریب جاتے ہوئے دستانیں ضرور پہننے چاہیے اور ان دستانوں کو اپنے دانتوں سے کھنچ کر کبھی بھی نہیں اتارنا چاہیے اس ذریلے باغ میں موجود مالی مختلف طرح کی حفاظتی اقتماد بروئکار لاتے ہیں تاکہ ان پودوں کی ذریلے اثرات سے بچ سکیں کیونکہ یہاں موجود کچھ پودے ایسے بھی ہیں جن کے قریب جانے کے لیے مکمل حفاظتی سوٹ، فیس ماسک اور دستانوں کی ضرورت ہوتی ہے ان ذریلے پودوں کو یہاں بے مقصد نہیں اگایا گیا یہ خطناک پودے بہت سی بیماری کو علاج کا ذریعہ ہیں جن میں مختلف اقسام کے کینسر بھی شامل ہیں جیسا کہ پیری ونکل پودے کے فائدے بھی ہیں اور نقصان بھی ہیں اس کے اجزاء مولک ہو سکتے ہیں لیکن اگر ان کا درست استعمال کیا جائے تو ان سے مفید عدوائیات بھی بنائی جا سکتی ہیں اس کے علاوہ یہ باغ منشیات کے بارے میں تعلیمی پرگرام کا حصہ ہے کیونکہ انگلینڈ کے شمال مشرقی حصے میں منشیات کے استعمال سے بہت زیادہ مواد ہوتی ہیں اس کے علاوہ یہ باغ کئی نایاب ذریلے پودوں کا بھی مسکن ہے یہ ایک ایسا بوٹینیکل گارڈن ہے جہاں ہر قسم کے ذریلے پودوں کو اکٹھا کرنے کی کوشش کی گئی ہے اگر آپ بھی انگلینڈ جائیں تو اس خوبصورت باغ کی سیر کر سکتے ہیں لیکن یاد رکھیں کہ حفاظتی تنظمات بہت ضروری ہیں کیونکہ آپ کی جان بہت قیمتی ہے دوستو اگر آپ کو ویڈیو پسند آیا ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں شکریہ